بسم اللہ الرحمن الرحیم امہ بات وقت ہماری گفتگو کا چالیس منٹ ہے لیکن یقین پہلے سے ہم دلا دینا چاہتے ہیں کہ پورے چالیس منٹ ہم گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو بھی یہ احساس ہے کہ جب ان کی بات ختم ہوگی تو کھانا شروع ہوگا تب یہ تخدیر کم ہے کھانے کے اور آپ کے بیچ میں فاصلہ زیادہ ہے ابھی نہیں لگی بھو چلیں انشاءاللہ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ کی استبسار کے بعد اسلام ناب تک کیسے آئیں اسلام ناب ابھی گفتگو ہی اور آپ کے لئے ہماری خیال سے واضح ہو گیا خالص اسلام جو واقعی اسلام ہے اسی لئے اس کو اسلام ناب محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا اسلام کہہ جاتا ہے ابھی مولانا نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی ہیں کہ حقیقی دن چھپایا گیا ہے شروع سے چھپایا گیا ہے اور آج بھی چھپایا جا رہا ہے کیوں چھپایا جا رہا ہے اس لئے کی ہمارے بزرگ نے پران مجید کی آیت پڑھی تھی اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں تین جگہیں پران مجید میں یہ آیت آئی ہے آخر کا ایک جگہ چینج ہے دو جگہ اکدم سین وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دوسرے سارے عدیان دوسرے جتنے دین ان سب پہ غالب آجا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے جیسے یہ دین حقیقی اور اوریجنل دین سامنے آئے گا ویسے ویسے دوسرے لوگوں کو دوسرے دین کو پرابلم ہوگی ہے نا یہ ایک چیز سوال جواب بعد میں ہے لیکن کوئی چیز گلیا نہ ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بس ٹھیک یہ گفتگو کے اس میں چلنا ہے کوئی تقریر کو اس میں نہیں یہ گفتگو ہے ہم لوگوں اور ظاہر ایک ہی ہے جو بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں بانوانے گفتگو ہی زیادہ بہتر طریقے سے ہو پائی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ دوسرے دین کو پرابلم ہوگی ہے یہ بات واضح ہے دوسری مشکل یہ ہے کہ اسلام جو سسٹم جو نظام پیش کر رہا ہے یہ نظام جو مقابل میں باطل نظام ہے چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ اسرائیل کا ہو اس کے لئے پرابلم ہے آج آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ختم ہونے والا ہے اسرائیل کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اسرائیل کے خلاف جو صحیح معنوں میں اعلان جنگ کیا وہ تو امام خمینی نے کیا روز قدس کی بنیاد کس نے ڈالی امام خمینی نے ڈالی فلسطینیوں کی کھل کے حمایت کی انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور اس کے لئے وہ سلسلہ چلا ہے اس وقت تو لوگوں کے حمد نہیں ہوتی تھی اب جب یہ ایران بولا اور بولتا گیا تو لوگوں کے حمد ہوئی دوسرے بھی بولنے لگے بیچ میں ایک بات اور یاد آگئی ہے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ جس وقت نائن الیون والے واقعے کی فلم پیش کی گئی تھی اس لئے فلم پیش کی گئی تھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے جو دکھایا گیا تھا پوری دنیا میں ایک فضا بن گئی تھی کہ مثلا مسلمانوں نے ایسا کیا ہے اور اس کو جوڑ دیا تھا افغانستان کی طرف کہ افغانستان نے ایسا کیا ہے اور ایک اس کے اوپر حملے کی فضا ہو گئی تھی اس وقت سب سے پہلے رہبر موظم نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی مظلوم عوام کے ساتھ رہبر کی بات کو سنکے پھر دوسرے لوگوں نے تھوڑا بہت کچھ بولا تھا کچھ بولنے والا پہل کرنے والا ہو تو دوسرے پھر مل جاتے ہیں ساتھ اسرائیل کے خلاف امام خمینی نے شروعات کی تھی اس وقت امام خمینی کا زمانہ تھا پھر دوسرے لوگ جڑ گئے اور ابھی تو لاسٹ ایک نیوز ہے لندن کا ایک یہودی عالم دین اس نے کہہ دیا ہے کہ فلسطین پہ یہودیوں کا کوئی حقی نہیں ہے اسرائیل غلط ہے وہاں پہ ابھی کی نیوز ہے ابھی آپ کو چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو لنک دے سکتے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے عدی مسلمان لے لیں عدی ہم لے لیں اور یہودی عالم دین کہہ رہا ہے کہ اصلاً فلسطین پہ یہودیوں کو کوئی حق نہیں تو یہ جتنا باطل سسٹم ہے بات کے اس کو سلسلے کو کھونے نہ دیجئے گا جتنا یہ باطل سسٹم ہے چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ اسرائیل کا ہو اس کو حقیقی اسلام سے پرابلم یہ برباد ہو جائے گا تحس نحس ہو جائے گا تبھی کیا کریں گے یہ جس چیز سے پرابلم آپ کو تو ایک کیڑا بھی رکھتا ہے جس سے احتمال ہوتا ہے کہ کچھ پرابلم نہ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں مار دیتے ہیں کچھ تو کرتے ہیں ابھی ان لوگوں کے مقابلے میں تو پورا ملک آکے کھڑا ہو گیا ہے دو چیز تیسری چیز کی اب تک کی محنت میں ان لوگوں نے اسلام کی حقیقی شکل کو بدل دیا تھا ایسا دنی تھا کہ اس کے پہلے کوئی اسلامی ملک نہیں تھے پورا سعودیہ موجود تھا بہت سارے ملک ہیں جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں آیاشی کر رہے ہیں لیکن ان کا کسی کا اسلام کارگر نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس لیے کی اورینٹلیزم اور فلاں فلاں ان لوگوں نے ان کے اسلام کو تبدیل کر دیا تھا واقعی اسلام نہیں تھا اس لیے وہ اپنا آؤٹپوٹ نہیں دے رہا تھا دوسرے ادیان پر غالب نہیں آ رہا تھا ابھی ایران جب وجود میں آئے گا ایران کا انقلاب آئے گا یہ حقیقی اسلام پھر سے وجود میں آ جائے گا تو وہ ساری محنت بھی تو ضائع ہو جائے گی ان کی ہے کی نہیں تو اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ اپنی دکان کو اپنے سسٹم کو باقی رکھیں اپنے دین کو باقی رکھیں اسلام آئے گا تو مشکل ہوگی یہ ریزن بہت بڑا ریزن ہے کہ وہ لوگ آئیں اور مسلمانوں کے خلاف کام کریں یہاں تک بات کیلئے ہو گئی مشکل نہیں اب جب انہوں نے کام شروع کیا تو کیسے کام شروع کریں گے آپ سے ہی نہیں کہیں گے کہ آپ نماز چھوڑ دیں آپ روزہ چھوڑ دیں آپ اساداوی چھوڑ دیں آپ توحید چھوڑ دیں نہیں دین کے ہی شکل میں گمراہی کو دیں گے دین کے ہی اصل دین کو روکیں گے اور اس کی جگہ پہ ڈبلیکیٹ دین دیں گے اس کے لئے ایک پورا سسٹم ان کے ہاں وجود میں آیا اس کو کہتے ہیں اورینٹلیزم یہ پورا سسٹم ہے ہمارے جوان جد کو جس پیئے جا کے سرچ کریں پڑھیں معلوم ہوگی اسلام کو کہاں کہاں سے خطرات ہیں اورینٹلیزم کا کام یہ ہے کہ وہ اسلامیات پہ ریسرچ کرتے ہیں امریکہ میں بریٹش میں بڑے بڑے اسلامی سینٹر یہ اسلامی سینٹر یعنی اسٹیٹیوٹ وہاں پہ اسلام پڑھایا جاتا ہے کیوں پڑھایا جاتا ہے اسلام بعض ایسے سینٹر ہیں کہ جو یعنی اتنے بڑے ہیں اور اتنے سارے وہاں پہ علوم پڑھایا جاتے ہیں کہ وہ تقریباً حوضہ علیہ ویہاں کم جتنا بڑا ہے تقریباً اتنے بڑے اتنے بڑے پیمانے پہ وہ اسلام پڑھا رہا ہے کیوں بتائیں آپ لوگ کیوں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اسلام پڑھا رہا ہے مسلمان بنانے کے لئے گمراہ کرنے کے لئے پہچانے تاکہ جب لوگ پہچانیں گے تب ہی تو کہیں گمراہ کریں گے غلط چیز پیش کریں گے لہٰذا وہ آتے ہیں آیت کے غلط مفہوم کو پیش کرتے ہیں حدیثوں کے غلط مفہوم کو پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ ابھی بات آئے گی انشاءاللہ دس نٹ ہو گیا ہے نو منٹ یہ اخباری ملنگی کو جانتے ہیں آپ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اخباری ملنگی زیادہ نہیں جانتے ہیں ابھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ یہ لوگ پڑھے پڑھے لینے ہوتے ہیں زیادہ اور دین غلط طریقے سے ان کو پرزنٹ کیا گیا ہے مخلص ہیں ان کے خلوص میں شک نہیں مخلص ہیں معلوم غلط ہے ان کو تو جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو روایات پیش کرتے ہیں ان کے پاس کہاں سے روایت آگئی انہوں تو روایت جس کتاب سے روایت پیش کر رہے ہیں وہ کتاب تو کبھی کھول کے دیکھی نہیں انہوں اس کی شکل نہیں دیکھی کیسی ہوتی کہاں سے آگئی روایت یہ کام وہیں سے ہوتا ہے روایت کو توڑ کے مروڑ کے نہیں ہے کچھ بھی کر کے وہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے وہ بہتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے راستہ ہے کہ جہاں سے یہ خطرات ہم تک آ رہے ہیں کلیر یہاں سے تک بات واضح ہمارے بیچ میں خود اورینٹلیزم کے بہت سارے واقعے سامنے آئے ہیں کہ مثلاً فلا جگہ پہ فلا جگہ پہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے بعد میں معلوم ہوا تو مثلاً عیسائی تھا یہودی تھا یہ واقعات بہت سے ہیں اس کے بعد ایک نئی چیز سامنے آئی ایم آئی سکس ملیٹری انٹیلیجنس سیکٹر سکس یہ بریٹش کی انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ یا اپنے آدمی کو عالم جیسا بنا کے یا ہمارے یہاں سے جو اس طرح کے ہیں ان کو کیپچر کر کے اپنی باتوں کو ہم تک پہنچانا شروع کرتی ہے اپنی باتوں کو باتیں وہی ہیں آزاداری کیا ہے ہمارے دین کو بچاتی تو آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے آزاداری چھوڑ دو چھوڑیں گے آپ آزاداری نہیں چھوڑیں پھر کیا کریں گے کہ آزاداری کی شکل ایسی آپ کو ہم بتائیں ظاہراً انیس سو پانچ کی کانفرنس ہے یہ اورینٹلیزم کی کانفرنس ہوئی کانفرنس میں جو بھی ان کے کام کرنے والے تھے لوٹے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی محنت کر لی ہم کسی مسلمان کو تفصیلی اس کا وہ ہے ہم آپ کو اسے خلاصہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا پائے لہٰذا یہ کان کو کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے تو جو ان کا ہیڈ تھا اس نے آ کے کہا کہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو عیسائی بناو ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مسلم مسلمان رہے لیکن اسلام سے خالی ہو جائے کیسے خالی کریں گے بچے سے بچے کے ہاتھ میں سونا کیسے لیں گے آپ اس سے کہیں گے دے دو نہیں لے گا اور ہاتھ کو کھیچ لے گا مضبوطی سے پکڑے گا آپ اس سے کہیں گے چاکلیٹ لے لو تو وہ ظاہر ہے چاکلیٹ لینے کے لیے ہاتھ خالی کرنا پڑے گا خود بخود آپ کو دے دے گا سونا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم بھی اسلام کو نہیں پہچان رہے ہیں تو کوئی بھی آ کے ہم کو چاکلیٹ پکڑاتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں یہ مجلسیں چاکلیٹی جیسے مزیگی تو ہوتی ہے تقدیر ہے مجلسیں ہی ساری رسومات ہم خوشی خوشی اس کو لیتے ہیں اور اپنا جو گولڈ ہے سونا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آسانی سے دے دے اس طریقے سے ہم سے اصاداری ہمارا دین چھینہ جاتا ہے اور ہم دے دیتے ہیں بہت آسانی سے ہم لوگ اس کو دے دیتے ہیں لہذا یہ ایم آئی سکس والوں نے آکے اسی طریقے سے ہم سے اصاداری دین کو لیا رسومات کو داخل کیا رسومات کنوان سے ہمارے پاس بے انتہا روایتیں ہیں جہاں پہ ایمان مخالفت کی واقعات ہیں بے انتہا شدت سے مخالفت کی کربلا کی جنگ کے بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں سے خود سرکار سید شہدہ نے جو بسرے والوں وہ خط لکھا کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں بیدتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں اس کے لئے پورا واقع کربلا وجود میں آ گیا ہے کی نہیں بس اوقات ہم لوگ انہی رسومات کو بیدتوں کو اتنا دل سے اب ہم نے جب شروع سے بچپنے سے دیکھا یہ بھی ایک پرابلم ہے ایک الک انگل سے اس کو سنے ایک چیز ہم نے بچپنے سے دیکھی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ دین ہے وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ دین اب اس ایج میں آنے کے بعد کوئی ہم سے کہے کہ وہ دین نہیں ہے تو جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا ہے کہ اگر حق معلوم ہو جائے تو پھر لڑنا نہیں چاہیے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے مشکل ساری وہیں پہ ہوتی ہے آگے آدمی ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے تو کہیں لوگ اتنے دن سے ہم کر رہے ہیں وہ غلط تھا اتنی ہمارے اندر شجاعت ہونی چاہیے کہ اگر آج معلوم ہو جائے کہ جو کام ہم غلط کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں خدا اور جو صحیح اس کو اپنا لیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ہم دیندار نہیں ہو سکتے دینداری کے لیے اتنا چاہیے ہے کہ تو بہترحال یہ وہ روش ہے جس روش سے ہمارے درمیان دین آ رہا ہے یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہو گیا دو حصے آ رہا ہیں وہاں پہ ہم آپ کی بات کو ختم زحمت کو ختم کر دیں دوسرا حصہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ کس شکل میں آ رہی ہیں اس پہ بات دو شکلیں ہیں اس کی جو کلیر ہیں اور بھی اس کے لئے بہت ساری شکلیں دو اس ٹائم تھوڑا سا بات ان دونوں شکلوں کا جو خلاصہ ہے جو چیزیں اس میں کامن ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو مراجع سے دور کر دیں آپ کو دیکھیں دشمن کے اہداف ہیں یہ اس سے سمجھیں تاکہ جہاں پہ یہ چیز کیلئے کو فوراں آپ محسوس ہو کر لیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ کو مراجع سے دور کر دیں آپ کو ولی فقی سے دور کر دیں آپ کو علماء سے دور کر دیں حتی جو علماء آپ کے بیچ میں ہیں ان سے آپ کو دور کر دیں کیوں اہلِ بیعت تک یہ علماء ہی تو پہنچائیں گے خود سے تو آپ پہ کوئی وحی نہیں ہوگی نا خود سے تو کوئی چیز نہیں آگی اہلِ بیعت تک تو علماء جب علماء کوئی ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو اہلِ وید کی روایات ان کی باتیں تعلیمات آپ تک نہیں پہنچیں گے کہیں گے کہ اہلِ وید کو مت چھوڑو اور علماء سے دور کر دیں گے ایسی ہے نا کسی کے پیاس لگی ہے اور آپ جا ہے کہیں اس سے پانی پیلو گلاس اس کے ہاں سے لے لے بچارہ کیسے پانی پیے گا کیسے پانی پیے گا تھوڑا بہت چلک کے ہاتھ پہ گر جائے گا تو اسی نمی کو سمجھے گا کہ ہم کو پانی مل گیا ہم لوگ بھی ایسی کرتے ہیں جو اہلِ وید کی تھوڑی بہت نمی آئی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اہلِ وید کے ساتھ ہیں اہلِ وید کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے چلیں یا ختم کریں دھکے تو نہیں ابھی بھوک لگی نہیں لگی بھوک جہاں بھوک لگے گی بتائیے گا ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب وہ ہلکی سے نمی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہلِ وید کے ساتھ ہیں ساتھ یعنی دین یہ عمل ہمارا بتائے گا ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا کتنا پہچانا کس سے پہچانا ہم نے کیا عمل کیا کیا عمل کر رہے ہیں ہم آئندہ قربانی کا جذبت کلیر اسی چیز ہے وہی اہلِ وید کے ساتھ ہے باقی کیا خالی نام لینا تھوڑی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اہلِ وید کے ساتھ ہیں نام لینے والے تو بہت سے لوگ تھے نام لیا کرتے تھے اہلِ وید کے زمانے میں بہت سے تھے نام لیتے تھے لیکن درواقع وہ لوگ ساتھ نہیں تھے تو وہ ساتھ ساتھ ہونا اصلی ہے ان کا مقصد جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اہلِ وید سے دور کر دیں لیکن کہیں گے نہیں اہلِ وید سے دور کرنے دور کہیں گے علماء سے دور کرنے کچھ راستہ بند ہو جائے گا تو آپ وہاں تا خود با خود نہیں پہنچ پائیں گے پولٹکس سے دور کر دیں ابھی پولٹکس کے موضوع پہ بھی گفتگو ہو گی لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پولٹکس نہیں ہے ایسا کہتے ہیں یہ لوگ غلط کہتے ہیں اس لیے غلط کہتے ہیں کہ سب سے پہلا قیام صدیقہ اے طہرہ کا جو تھا وہ کس لیے تھا حکومتی کے لیے تو تھا سرکار سیدو شہدہ کا قیام حکومتی کے خلاف تو تھا نحج الولاغہ پڑھتے ہیں آپ لوگ بولیں اللی سے نحج الولاغہ پڑھتے ہیں پڑھیں نحج الولاغہ حتما پڑھیں بعض لوگ ہمت تو نہیں یہ کہ ڈائریکٹ منع کریں ان ڈائریکٹ آپ کو نحج الولاغہ سے دور کرنا چاہتے ہیں نحج الولاغہ میں ایک ایکٹیو زندگی پیش کی گئی ہے یہ جو ہماری عملی زندگی ہے پریکٹیکل لائف ہے ہماری دو شکل میں یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دو شکل میں ابھی جزا کی بات ہوئی ظاہران آپ کے ہتنے نہیں ہیں اور نہیں آئے ہیں اچھی باتیں نہیں آئے ہیں مختصر بات اپنے ذہن میں رکھئے تاکہ کبھی خطرات ہوں تو آپ محفوظ رہیں گے ایک شکل میں آئیں گے وہ آپ کو بہت زیادہ علی علی کریں گے علی علی حسین حسین بہت زیادہ کریں گے آہستہ آہستہ پھر مثلاً وہ کی علی کو مان لیا تو مثلاً عمل کی ضرورت نہیں اس طرح کی باتیں کریں گے یہ جو گمراہ کرنے والی باتیں ظاہر ہے علی سے عمل دھوڑی جدہ ہو سکتا ہے مام علی نے خود نہیں چھوڑا ہے ان کے لڑکوں نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ آپ کو لے جائیں گے ہم تو خود جو ہے مثلاً اہلِ بیت کی روایت پر عمل کر لیں گے ہمیں کیا سوڑ تقلید کریں آپ کو تقلید کے اگینس لے جائیں گے تو تقلید کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ مرجع اہلِ بیت کی روایت کو سمجھ کے وہ مفہوم ہوں تک بتائیں وہاں پہ بھی تو روایت پہ ہی عمل ہو رہا ہے لہذا آپ کو تقلید سے دور کریں گے پھر آہستہ آہستہ آپ کو بڑھا کے یہاں تک لے جائیں گے کہیں گے نعوذ باللہ امام علی اہلِ بیت خدا مولاِ کائنات کے زمانے میں واقعی آتے ہیں کہ جب نسیدی آتے تھے اور امام علی نام میں سلوات پڑھ لیں اللہ علیہ وسلم معصومین کا نام آئے تو سلوات پڑھنی چاہیے پڑھیں ایک تو حق ادا ہو جائے گا دوسرے یہ کہ اگر کسی کے تھوڑی بہت نیند آتی ہو تو وہ تھوڑا سا تو جب مولا کے زمانے میں کوئی نسیری آتا تھا اور ان کو خدا کہے مولا ناراض ہوتے تھے حتیٰ بعض کو قتل بھی کیا ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ سو سال بعد کوئی آکے امام علی کو خدا کہے تو مولا خوش ہو جائیں گے اس سے قانون بدل گیا مولا کا ایسا تو نہیں ہوگا نا تو یہ لوگ آپ کو وہاں تک لے جائیں گے پہلے ہی اسٹیپ پہ پہچان لیں خب یہ جو بات کر رہے ہیں گفتگو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ ان سے جھگڑا کر رہے ہیں ان سے تعلقات ختم کر رہے ہیں ان سے نہیں ہمارے ہی بھائی ہیں مخلص ہیں مخلص ہیں ان کو غلط بات معلوم ہوئی ہے اس لیے اس مضبوطی سے اس غلط بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ ان تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کیجئے لیکن جھگڑا کر لیں ان سے رابطہ توڑ لیں اولا کو ہو جائیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی ہمارے یہاں تو گفتگو یہی ہے نا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی اور اسلام کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے لئے حتی قرآن کہتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیجئے وہ بھی ایک انسانی برادر ہیں یہ ایمانی برادر ہیں وہ انسانی بھائی لڑنے اور بلاوجہ اختلاف اور جھگڑے کی کوئی شاکل پیدا نہیں ہوتی یہ ہو گئے ایک قسم کے لوگ دوسری قسم امام زمانہ جلالت اللہ فوجہ شریف کے نام پہ آئیں گے یہ لوگ بھی کہیں گے کہ اسلام میں پولٹیکس نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں کہ اسلام میں اتحاد نہیں اتحاد سمجھتے ہیں یعنی مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد نہیں حالانکہ ہی کرتے ہیں اتحاد یہ خود بھی یہ خود بھی اتحاد کرتے ہیں کون سا ایسا شیعہ ہے جس کا کسی سنی سے کوئی رابطہ نہ ہو اور کون سا ایسا سنی ہے جس کا کسی شیعہ سے کوئی رابطہ نہ ہو ہے کوئی خب اسی رابطے کا نام تو اتحاد اسی رابطے کا اہلِ بیت نے ابھی ہم نے کسی برادر سے اپنے کہا تھا وہ بتایا کہ یہاں مسجد ہے اور سنی شیعہ دونوں نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا یہی تو اسلامی طریقہ ہے ایمہ کے زمانے میں مسجدیں ہماری الگ نہیں ہوتی تھیں ایک ہی مسجد میں سارے مسلمان نماز پڑھتے تھے یہ دشمن کی سازش ہے جتنا دور کر دو تو اتنا پھر دل میں نفرات اور یہ ساری چیزیں بڑھتی جاتی ہے نزدیک آئیں تو یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جو ہم کو گمراہ کرنے والی ہے ہمیں برباد کرنے والی اسلام کو نقصان پہنچانے والی ولایت فقی سے دور کریں گے پولٹک سے دور کریں گے اسلام میں اتحاد نہیں ہے بغیرہ بغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بھی چیزوں ساری چیزیں لے جا کے امام زمانہ جلدہ تعالیٰ پر جہو شریف پہ ٹائم آگیا ہے سلوات پہ نام بھی ہاتھا کون دشمن ہاتھا کون دشمن ہاتھا کون دشمن ہاتھا کون دشمن دشمن کون ہماری کا کس نے کہا کمائی نہیں ہے کس نے کہا کمائی ہی ہے کمائی نہیں ہے کمائی نہیں کول کون دشمن کون دشمن مردابات جنتہ بات جنتہ بات جنتہ بات بہرحال یہ ساری چیزیں لے آگے امام سے کنیکٹ کرتے ہیں کچھ اس میں مسیوز بھی کرتے ہیں کچھ گربڑ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے پورے سسٹم میں ابھی دو حصہ ہوگیا ان کا پہلے ایک تھے آپس میں اختلاف ہو گیا ایک حصہ میں کوئی عالم دین نہیں ہے دوسرے حصہ میں صرف ایک عالم دین باقی اگر علماء دیکھتے ہیں تو وہ پس یہ ہے کہ قصد تک ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ کلاس کی شکل میں آتے ہیں اور کلاس لینے والا غیر عالم دین ہوتا ہے عالم دین نہیں ہوتا ہے تاجیب ہے کہ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بہت کومن سنس کی چیز ہے ہمارے درمیان ایک برادر ہیں ان کی کوچنگ کلاسے سے سب کو معلوم ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ایک آدمی بچے کو اگر فیزکس پڑھنا ہوگا تو وہ فیزکس کے ہی ٹیچر سے پڑھے گا حتیٰ کیمیسٹری والے کے پاس بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے کہ ان کی ہاں سب پڑھے لکے ہیں چارٹڈے گاؤنٹینٹ ہیں لیکن اسلام نہیں پڑھیں گے آپ جس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں وہ آکے پڑھائیے آپ ہم بھی پڑھیں گے لیکن جس سبجیکٹ میں آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں یا جتنا آپ کو ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے کیوں آکے آپ پڑھا رہے ہیں دین لینے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے دین لے رہے ہیں آیا یہ اس کو رائٹ ہے کی نہیں دین دینے کا پرابلم ساری یہی سے ہے نا اور آج نہیں ہے روز اول سے صدر اسلام سے رسول کے بعد سے یہی سے پرابلم گمراہی میں گئے ہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دین لینا کس سے ایمہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس چاہتے تھے دین لینے کے لئے تو گمراہ تو کریں گے ہی کریں گے تو ان کے سسٹم میں علماء نہیں ہیں ایسے ہی جوان قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا سارا ہنر یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے کہ حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں کیسے ہوتا چار باتیں اچھی اچھی کریں آپ کو لگے گا اچھی بات ہے ابھی ہم کر رہے ہیں مثلا کچھ باتیں آپ کو معلوم ہے تو آپ کو لگا ہے اچھی اسی بیچ میں غلط بات کر دیں تو سننے والے کو محسوس نہیں ہوتا جس طریقے سے بریانی میں تھوڑا سا زہر ملا دیں تو زہر دیکھتا ہے لیکن کام کرتا ہے کھانے کے بعد پتا چلے گا یہاں نہیں ملا ہے وہ نبی بریانی کھا کیا آپ لوگ ایسا نہیں لگے کیا تو اصد اس کا دکھے گا یہ جو حق و باطل کو ملاتے ہیں اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے صدر اسلام میں یہی ہوا کہ انہوں نے رسول کا نام لیا فلا نام لیا مقدس نام لیا اچھے اچھی باتیں کی آیتیں پڑھیں قرآن پڑھا اور یہ سب کرنے کے بعد اس کے اندر باطل ملا دیا اس کا اثر کیا ہوا لوگوں نے مولا کائنات کو بے دین سمجھ لیا سرکار سعید یہ سارے معاملات رسول کے بعد جو بھی اسلام کو اوپر اٹیک ہوگا سب مسلمانوں کی طرف سارے اٹیک انٹرنل ہیں نا امام حسن کے خلاف امام حسین کے خلاف سارے عیمہ شہید ہوئے کہاں سے آیا تو یہ لوگ حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے خب یہ دو طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارا دوسرا مارالہ تیسرا مارالہ کہ ہم لوگ کیسے بچے ہیں اور کیا کریں سب سے پہلی چیز آپ کے ہاں نہیں معلوم کتنے علماء ہیں ہر آبادی میں ایک عالم دین کی جو آپ کو واقعی حق تک لے جائے وہ ہونا چاہیے اس کا انتظام کریں البتہ کیسے کون وہ تیہ کرنے میں بھی دلکت چاہیے لیکن اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان سے اپنے جوانوں کو جوانوں کو تیار کیجئے کہ جو جائیں مدرسے میں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آئیں اور آ کے پھر آپ کو دین بتائیں مستقل ہو جائیں گے آپ بہترین طریقہ لانگ ٹرم ہے ریزرٹ بعد میں آئے گا تب تک دوسری چیزوں کو ہم کوئی شورٹ ٹرم دیکھنا پڑے گا لیکن اگر آج سے آپ اس کو پروگرامنگ کریں گے اس کی تو مثلا آنے والے دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد آپ کے پاس بہترین علماء ہوں گے اور آپ دین کو ایکسپورٹ کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے ظاہر ہے کہ مدارس میں خود مولانا جان صاحب کا مدرسہ ہے سلطانپور میں آپ وہاں بھی سکتے ہیں ناکور میں بھی مدرسہ ہے وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جانتے ہیں کچھ ایسے مدرسے ہیں کہ جو صحیح دین دیکھیں دین کا مسئلہ یہی ہے کہ دین کے ساتھ فکر صحیح ہو ایسا نہ ہوگی دین کے نام پہ بعض ایسے مدرسے بھی ہیں کہ جہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے پڑھتو لیں لیکن فکر خراب ہو جائے تو وہ دیکھ کے بھیجنا ہو گیا ہے اسکول میں بھی بعض اوقات بعض کالیج ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پڑھائی تو اچھی ہوتی ہے لیکن ماحول اچھا نہیں ہوتا تو ہم لوگ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے ہیں برباد ہو جائے گئے بچہ کیا فائدہ برباد ہو جائیں گے تو آنے کے بعد بجائے اس کے کی تبلیغ کریں گمراہ کرنے لگیں گے اور ایسا گمراہ کریں گے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا آپ کو محسوس لہٰذا بہت دقت کی ضرورت ہے کہ کہاں بھیجیں تاکہ ان کی فکری تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے ایک راستہ بہت ہی مختصر دوسری چیز علماء سے رابطہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے مختلف طریقے ہیں اس کے ایک طریقہ ہم لوگوں نے سوچا تھا بہرحال حالات ہوئے نہیں ہو پایا انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ تیار ہوں بشیر بھائی ہیں بات کریں کہ آپ میں سے کچھ لوگ آمادہ ہو جائیں جن کو بیسک چیز کا اس کی ٹریننگ دی جائے چاہے یہاں پہ ہو کیمپ یا بومبے میں ہو لگنوں میں ہو کہیں پہ لیکن تھوڑا ٹائم لے کے ہو یعنی پندرہ دن دس دن کے لئے آئیں تاکہ بنیادی چیزیں فکری ادواز سے علمی ادواز سے بتا دی جائیں اور علماء تربیت کر دیں تو حد اقل بہت ہی جو بیسک چیزیں ہیں البتہ اس سے سارے مسائل نہیں علمویں کیونکہ وہ علماء کی جو کمی ہے وہ نہیں پولی ہوگی لیکن جو بہت بنیادی چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دوسرے مسائل ہیں اس میں وہ علماء سے رابطہ کر کے ان کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں یہ کام اگر آپ راضی ہو تو حدانہ اس کو کر سکتا ہے انشاءاللہ کیونکہ اس کے لئے پہلے سے ہم لوگ پروگرامنگ کر چکے ہیں تو وہ انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا جو بھی ہو احسن صاحب موجود ہیں یہاں پہ بشیر بھی موجود ہیں اللہوں سے رابطہ کر کے بتا دیں تو یہ قرآن نحج البلاغہ یہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان سے رابطے میں رہیں اس کے دام یعنی اس کہنے اس کو ہاں سے نہ جانے دیں قرآن کو حتماً ترجمہ کے ساتھ آیتوں کو پڑھیں نحج البلاغہ پڑھیں روایات پڑھیں اس سلسلے میں بھی علماء سے اس کے بارے میں درس لیں کلاسز ہونے چاہیے آپ کے اب وہ بختی طور پہ ہو کیم کی شکل میں آن لائن ہو آف لائن ہو یہ ایک الگ چیز لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہونا چاہیے چونکہ دیکھیں میڈکل لائن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا جاننے والا ڈاکٹر ہے تو میڈکل چیز میں کچھ بھی ہوگی تو ہم اس سے ایڈکیشن میں ہوگی تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ مشورہ دیں یہاں پہ کون اچھا ایسی ہوتا ہے نا تو جب علم دین کا مسئلہ ہوگا تو آپ بہرحال کسی عالم دین سے مشورہ لیے بغیر آگے نہ بڑھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ دین کا مسئلہ ہے یہاں پہ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا سب اقدم سادے پرفیکٹ نہیں اسی جگہ پہ شیطان زیادہ بیٹھتا ہے کیونکہ یہاں گمراہ کرنے میں اس کو فائدہ زیادہ شراب خانے میں تھوڑی جائے گا گمراہ کرنے کے لئے ناشنے اور گانے والوں کے پاس تھوڑی جائے گا جہاں سے آپ دین لینا چاہتے ہیں وہیں پہ اگر آپ کو موڑ دے گا تو اپنے حساب سے بہت پرفیکٹ آپ کو گمراہ کرنے گا کہ جس میں جلدی سے سمجھ میں بھی نہیں آ پائے گا کہ کیا جیزہ علماء کے ذریعے سے بنیادی چیز وہ ہماری فکر ہے وہ سینٹرلائز لیڈرشپ سے لے کے نظام ولایت فقی تک ہمارے لئے کلیر ہونا چاہیے جو بھی آکے آپ سے یہ کہے کہ مرجعیت کو چھوڑو دو ولایت فقی گمراہ کر رہا ہے حتی چاہے وہ آمامہ آبا 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 پہن کے آبا سمجھ میری بات کچھ چیزیں ہیں جو پرفیکٹ ہیں ایک دم مثلا آج کوئی آگے کہتا ہے کہ امام علی حق پہ نہیں تھے مانیں گے آپ اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی کلیر ایک دم پرفیکٹ ہیں اسلام کا سسٹم ہے نظام ہم کچھ نہیں کر سکتے ولایت فقی کا مسئلہ رہبر معظم کا مسئلہ نہیں ہے اسلام کے سسٹم کا مسئلہ ہے فرد کی حیثیت سے رہبر معظم ہے وہاں سے لے کے آپ کے ملک تک کی لیڈرشپ علماء کی جو ہے اس سسٹم کو اس سلسلے کو کوئی چاہے جس لباس میں آئے جس لینگویج میں آئے جس شکل میں آئے کوئی آکھے کہتا ہے کہ آپ آگے سستانی کے فوٹو کو ہٹا دیجئے تو آپ کو گمراہ کر رہا ہے کوئی آکھے کہتا ہے رہبر معظم کے فوٹو ہٹا دیجئے آپ کو گمراہ کر رہا ہے کوئی آکھے جن سے سب سے زیادہ باطل سسٹم کو پرابلم ہے لہٰذا دشمن ان کے خلاف بہت ہی اندر تک نجلے پیمانے تک جا کس ٹائم کام کر رہا ہے جس کی بہت واضح مثال ہے جنرل قاسم سلیمانی کی شہدت جس سسٹم میں جنرل قاسم سلیمانی ایک سردار تھے اسی سسٹم میں ایک آپریشن میں ایک کام تھا آئی ایس آئی ایس کو ختم کرنا لیکن اور بھی اس کے رہو بہت سارے کام ہیں جو حسن نصر اللہ کر رہے ہیں اور رہبر موظم کر رہے ہیں تو سوچئے کہ دشمن کو جب قاسم سلیمانی سے اتنی پرابلم ہے تو حسن نصر اللہ سے رہبر موظم سے کتنی پرابلم ہو سوچنے کی چیز ہے لہذا یہ جو بھی آواز ہے جس ہونٹ سے جس زبان سے آپ تک پہنچے اس سے باعث نہیں یہ اصل جو نکل لئی ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی اور بریٹش کی ہے امائی سکس کی ہے اور انٹلیزم کی ہیں ان لوگوں آپ کا میسیوز نہ کر سکے آپ کو استعمال نہ کر سکے اس کے علاوہ جو آپ کے ایام اعظام مجلسیں ہوتی اس میں کوشش کیجئے کہ ممبر میں صدھار پیدا اس کے لئے باقیدہ پروگرام مگ کی ضرورت ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ بجٹ کار تھا کوئی اس میں دھکی چکی بات نہیں آپ ایسے علما بلائیے جو آکے مجلس میں آپ کو کچھ دیں دو طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جو کچھ لینے آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جو کچھ دینے آتے دینے والے علما کو بلائیے لینے والوں کو نہ بلائیے سمجھ وہی دیں گے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے جو آپ کو سننے میں اچھا لگتا دینے والے آئیں گے تو آپ کو وہ دیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے یعنی آپ کے علم و فکر میں اضافہ ہوگا بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کسی علم سے آپ رابطے میں ہوں آج کے زمانہ بہت آسان ہے کام آج کے زمانے میں ایک فون کال ایک سوشل میڈیا کے میسیج کے فاصلے پہ آپ کو علماء میسر ہیں آپ کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ٹھیک ہے مصروفیات ہو سکتا ہے آپ نے کال کی اور کسی نے نہیں اٹھایا یا میسیج کو ریپلائی کرنے میں ٹائم لگ گیا وہ ہو سکتا آپ دوبارہ کیجئے دوبارہ کیجئے تھکیے نہیں لیکن رابطہ رکھی بغیر رابطے کے کوئی بھی استعمال عالم کے بغیر امت یتیم کی ہے یہ روایات کے مفہوم ہے یتیم کا استحصال سب کرتے لڑکا جب اپنے باپ کے ساتھ نکلتا تو کوئی کہتا وہ اٹھا دو کوئی ایک ہاتھ لگاتا ہے ہر آدمی استحصال کرتا امت کو قوم کو یتیم نہ بننے دیں نہیں تو دوسرے آکے استحصال کریں کوئی دو ہاتھ لگائے گا کوئی اپنا اللہ سیدھا کرے گا امت کو سرپرس کے ساتھ رکھیں تاکہ ہر آدمی آپ کی طاقت کو پہچانے اور آپ سے پیار کرے بس اس سے ادھا ہم آپ کا وقت نہیں دیں گے مہا خل سے 45 مرڈ میں ہماری بات ختم نہیں دیں گے ابھی کسی کے سوال ہو تو بسم اللہ